ہسکیل چھبیس ماں باب اور گیارمیں برس میں مہینے کے پہلے دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد چونکہ سور نے یروشلم پر کہا ہے آہاہا وہ قوموں کا پھاٹک توڑ دیا گیا ہے اب وہ میری طرف متوجہ ہوگی اب اس کی بربادی سے میری معموری ہوگی اس لیے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے سور میں تیرا مخالف ہوں اور بہت سی قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا جس طرح سمندر اپنی موجوں کو چڑھاتا ہے اور وہ سور کی شہر پناہ کو توڑ ڈالیں گے اور اس کے برجوں کو ڈھا دیں گے اور میں اس کی مٹی تک کھرچ پھینکوں گا اور اسے صاف چٹان بنا دوں گا وہ سمندر میں جال پھیلانے کی جگہ ہوگا کیونکہ میں ہی نے فرمایا خداون خدا فرماتا ہے اور وہ قوموں کے لئے غنیمت ہوگا اور اس کی بیٹیاں جو میدان میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گی اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں کیونکہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ بابل نبو قدر کو جو شہنشاہ ہے گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں اور فوجوں اور بہت سے لوگوں کے امبوا کے ساتھ شمال سے سور پر چڑھا لاؤں گا وہ تیری بیٹیوں کو میدان میں تلوار سے قتل کرے گا اور تیرے ارد گرد مورچہ بندی کرے گا اور تیرے مقابل دم دمہ باندھے گا اور تیری مخالفت میں ڈھال اٹھائے گا وہ اپنے منجنکیں کو تیری شہر پناہ پر چلائے گا اور اپنے طبروں سے تیرے برجوں کو ڈھا دے گا اس کے گھوڑوں کی کسرت کے سبب سے اتنی گرد اڑے گی کہ تجھے چھپا لے گی جب وہ تیرے پھاٹکوں میں گھوس آئے گا جس طرح رکھنا کر کے شہر میں گھوس جاتے ہیں تو سواروں اور گاڑیوں اور رتھوں کی گڑگڑا ہٹ کی آواز سے تیری شہر پناہ ہل جائے گی وہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے تیری سب سڑکوں کو روند ڈالے گا اور تیرے لوگوں کو تلوار سے قتل کرے گا اور تیری طوانائی کے ستون زمین پر گر جائیں گے اور وہ تیری دولت لوٹ لیں گے اور تیرے مال تجارت کو گارت کریں گے اور تیری شہر پناہ توڑ ڈالیں گے اور تیرے رنگ محلوں کو ڈھا دیں گے اور تیرے پتھر اور لکڑی اور تیری مٹی سمندر میں ڈال دیں گے اور میں تیرے گانے کی آواز بند کر دوں گا اور تیری ستاروں کی صدا پھر سنی نہ جائے گی اور میں تجھے صاف چٹان بنا دوں گا تو جال پھیلانے کی جگہ ہوگا اور پھر تعمیر نہ کیا جائے گا کیونکہ میں خداون نے یہ فرمایا ہے خداون خدا فرماتا ہے خداون خدا سور سے یوں فرماتا ہے کہ جب تجھ میں قتل کا کام جاری ہوگا اور زخمی کراہتیں ہوں گے تو کیا بحری ممالک تیرے گرنے کے شور سے نہ تھر تھرائیں گے تب سمندر کے عمرہ اپنے تختوں پر سے اتریں گے اور اپنے جبے اتار ڈالیں گے اور اپنے زردوز پیرہن اتار پھینکیں گے وہ تھر تھرہت سے ملوث ہو کر خاک پر بیٹھیں گے وہ ہر دم کانپیں گے اور تیرے سبب سے حیرت زدہ ہوں گے اور وہ تجھ سے نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے تو کیسا نابود ہوا جو بحری ممالک سے آباد اور مشہور شہر تھا جو سمندر میں زوراور تھا جس کے باشندوں سے سب اس میں آمد و رفت کرنے والے خوف کھاتے تھے اب بحری ممالک تیرے گرنے کے دن تھر تھرائیں گے ہاں سمندر کے سب بحری ممالک تیرے انجام سے ہراسان ہوں گے کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں تجھے ان شہروں کی مانند جو بے چراغ ہیں ویران کر دوں گا جب میں تجھ پر سمندر بہا دوں گا اور جب سمندر تجھے چھپا لے گا تب میں تجھے ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں پرانے وقت کے لوگوں کے درمیان نیچے اتاروں گا اور زمین کے اسفل میں اور ان اجاد مکانوں میں جو قدیم سے ہیں ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں تجھے بساؤں گا تاکہ تُو پھر آباد نہ ہو پر میں زندوں کے ملک کو جلال بخشوں گا میں تجھے جائے عبرت کروں گا اور تُو نابود ہوگا ہر چند تیری تلاش کی جائے تُو کہیں عبد تک نہ ملے گا خداون خدا فرماتا ہے